اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ریسیپی میں ہم بنا رہے ہیں سنگپورین رائز جو کہ بہت تیسٹی بنتے ہیں گائز تو پلیس اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا چلی جی شروع کرتی ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ سپیکٹیز جو ہے وہ بوائل کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے پانی چڑھا دیا تھا چولے پہ اس کے بعد میں نے ون ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے ٹو ٹی بل سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے اور پھر ہم نے ویٹ کر جب اس کے لیے میں پھر humanities کا کنگ پہل نہیں گےkteدار ہے پہً دائش گا جب اس کے لیے میں سپیکٹی اس کے لیے میں نے اٹھکاس پہل نہیں گے پھر ہ ؟ اس کے بعد اس کو سپیکٹی کو دائم گے دس متãy میں آی اپنے بوائل ہو جائیں گے اور خدا listening سے Pedersen drives دس منٹ ہو چکے ہیں جی اور ہمارے جو پاستہ ہیں سپیکٹیز ہیں نوڈلز ہیں جو بھی آپ اس کو کہہ لیں اللہ بلاش اللہ وہ بوائل ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو سٹرین کر لینا ہے سٹرینر میں اور پھر چلتے ہیں جی ہم اس کے نیکس سٹیپ کی طرف یہاں پہ ہم اس کی سوس تیار کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے 3-4 ٹیبل سپون کو گئی آئل لے لیا ہے اس کے اندرے ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون چاپ کیا ہوا لیسن 4 سے 5 میں نے جوے لے لیے تے لیسن کی اور اس کو چاپ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنا ہے جب اچھا سا اس کا ایرومہ آنے لگ جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر چکن اٹ کرنی ہے یہاں پہ میں بولنس چکن یوز کر رہی ہوں آپ بھی بولنس ہی یوز کیجے گا آپ کے چھے بولنس چکن میں نے یہاں پہ لیے ہے اور اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے چنکس کاٹ لیا ہے زیادہ پڑے میں نے پیسس نہیں کیے وہ اچھے نہیں لگتے تھوڑے چھوٹے سے کیا آپ کی مرضی ہے آپ کو جس طرح سے پسند ہو آپ پڑے کرنے چاہے تو پڑے کر لی جائے گا تھوڑے چھوٹے 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 پسند گئے تو چھوٹے کر لی جائے گا اس کو ہم نے پھرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جب اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر کچھ مسالیں وغیر اٹ کریں گے سب سے پہلے جی جائے گا اس کے اندر ون ٹی سپون نماغ ون ٹی سپون کوٹی ہوئی لال میچ ون ٹی سپون کالی میچ پاوڈر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر اور پھر ہم نے ان سائے چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس 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 کرنے کے بعد ہم اس کے اندر دالیں گے ون ٹی بل سپون سرکا ٹو ٹی بل سپون چیلی ساوس ٹو ٹی بل سپون سرکا اس کے بعد ہم نے اس کو کوک کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ابھی اس وقت جو ہے فلیم میڈیم ہی ہے میڈیم فلیم بھی ہم اس کو کوک کریں گے دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے ایک کپ شملا میرچ میں نے بڑی سی شملا میرچ رہ لی تھی اس کو کٹ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کی ٹیماتر ایک چھوٹی سی پیاز اور پھر اس کو ہم مکس کر لیں گے کیونکہ شملا میرچ اور ٹیماتر پکنے میں سوڑا ٹائم لگتا ہے ہم اس کو پہلے ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو چکن کے ساتھ پکا لیں گے کوک کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر بندگو بھی وغیرہ ایٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے بندگو بھی لے لی ہے ایک بڑے سائز کی لے لی ہے اور اس کو میں نے کیوبز کی شکل میں اس طرح سے کٹ لیں گے جو بزار کی سنگرپیورین رائز کھاتے ہیں وہ لوگ بھی اسی طرح سے ڈالتے ہیں اور اسی طرح سے اچھی لگتے ہیں اور میں نے زیادہ سبزیاں اس کے اندر ڈالی ہیں آپ اگر کم کونٹیٹی بنائیں تو کم ڈال دیجئے گا اور ہاف کپ میں نے اس کے اندر ہری پیاز ایٹ کی ہے اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہو گئے ہیں جی اچھی طرح سے مکس اور فلیم جو ہے اس وقت ہائی ہی ہے لو نہیں کیجئے گا مرنا سوگی ہو جائیں گی ساری ویجیٹیبلز اس کے بعد میں نے ہاف کپ جو ہے کیچپ ڈالنے یا پھر چیلی گارلک سوس ڈالنے میں نے یہاں پہ چیلی گارلک سوس ڈالی ہے آپ کی مرضی آپ جو بھی پسند کریں اس کو اچھی طرح سے ہم نے کرنا ہے مکس اصل میں ہم نے اس کی جو سوس ہے وہ جیسے شاشلک کی سوس ہوتی ہے ویسی نہیں بنانی ہم نے اس کی سوس اسی طرح سے بنانی مکس کر لیا ہے وہ ہم اس کی اندر شامل کر دیں گے اور پھر اس کو مکس کر لیں گے بس ہم نے اس کے بعد دو منٹ کے لیے کوک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو سائٹ پہ رکھ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کی سوس تیار کر لیں گے میو سوس اس کے لیے بنتی ہے تو میں نے یہاں پہ ایک کپ میو نیز لے لی ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے 3 ٹی بل سپون چلی کارلک سوس یا پھر آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون گارلک پاوڈر اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر نہیں ہے تو آپ پیسٹ بھی اس کے لیے گاہ یوز کر سکتے ہیں ون ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون میں نے سرکا ایٹ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر نمک ایٹ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بھی کافی زیادہ تھک ہے تو میں نے اس کے اندر تقریباً تقریباً ہاف کب دو دیٹ کیا تھا اور اس کی کنسسٹینسی کو بیلنس کر لیا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ شامل کیجئے گا پورا ایک ساتھ ہاف کب نہیں ڈال دیجئے گا تھوڑا تھوڑا ڈالیے گا اور اپنے حساب سے اس کی کنسسٹینسی کو بیلنس کر لیے گا اب چلتے ہیں جی ہم پلیٹنگ کی طرف یہاں پہ سب سے پہلے چامل ڈالیں گے نورمل طریقے سے جو چامل کوئل کیے جاتے ہیں وہ ہی ہے باسمتی رائز میں نے یہاں بھی یوز کی ہیں اس کے اوپر ہم نے سوز اچھی طرح سے ڈالنی ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑے سے سپیکٹیز ڈال دیں گے اور پھر جو ہم نے چکن کا مسالہ تیار کیا تھا چکن اور ویشٹیبلز کا وہ ایٹ کر دیں گے اوپر سے اور اچھی سی ہم پلیٹ تیار کر لیں گے اچھا اوپر سے میں تھوڑی سی اور سوز ڈالوں گی اور سب سے لاسٹ میں میں اس کے اوپر ڈالوں گی پیاز ٹھیک ہے اس سے بہت اچھا flavor آتا ہے پیاز کر کے ضرور ڈالیے گا پیاز کو اور لہسن کو اور تھوڑی سی ہریمیٹ سے بھی ڈالوں گی پیاز کیوی اور بھائی میرے تو موہ میں سوکت پانی آ رہا ہے میں یہ کھا چکی ہوئی ہے کل میں نے بنایا تھا تو آپ جائیے اور آپ بھی جا کے جن میں اس کو بنائیں اور سب کے مزے کروائیے ملتی ہوں میں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے مجھے زیادہ دیجئے اللہ حافظ